بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ارباب شہزاد آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ ٹین کون ہیں اور باقی منسٹرز نہیں آئے تو نیکس ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں کیونکہ مجھے یہ ریمائن کرواتا ہے میں جب سکول میں تھا نا تو انسان کا ایک ہی پیشن ہوتا ہے لاب افیر ایک ہی ہوتا ہے دو چیزوں سے نہیں ہو سکتا تو میرے تو سپورٹس کا پیشن تھا شروع سے تو پڑھتا نہیں تھا میں تو میری والدہ مجھے سارا وقت کے ہومورک کرو میں کھیل کے اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا میں کام ہی نہیں کرتا تھا تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آئے میں بارہ تیرہ سال کا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں گے تو جب میرا نمبر پیچھے آیا سارے سکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا مارکس پڑھے گئے وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہومورک کرنا ہے اور پھر میری پوزیشن ٹھیک ہوئی تو میری منسٹریز کا بھی میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ بڑا زبردست اپجورنٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھے ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنا کیا ہے اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گا اور انشاءاللہ یہ ٹی وی میں بھی آئے گا تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی کیونکہ جس طرح میں جب کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں صرف میری والدہ کو پتا چلتا تھا اور وہ پیار اتنا کرتی تھی وہ کچھ کہتی نہیں تھی تو ہم بھی یہی میں اپنے آپ منسٹریز کو کیا کہوں گا اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں محنت کرو لیکن فرق نہیں پڑتا لیکن جب سب کے سامنے آپ مارکس پڑھے جائیں گے سزا اور جزا ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹنے اور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورنس سسٹم مارا بہت بہتر ہوگا دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ کوئی بھی سسٹم کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہاسپٹل ہے ادھر تنخائیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ اس سے بہت اچھا پرفارم کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے جدھر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اور وہ اس کے اندر لوگ جاتے نہیں ہیں پرائیوٹ سارے جن کے پاس پیسہ ہو پرائیوٹ ہاسپٹلز میں اس لیے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر سینئورٹی کی ایک پہچان ہے لیکن سینئورٹی کے وجہ سے پروموشن اور پیسے اور بونسز نہیں ملتے پرفارمنس پہ ملتے اگر شاکت خانم ایک دونوں چار پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جن کو انٹرنیشن ریکنیشن ہے جوئنٹ کمیشن انٹرنیشن کی سیٹیفیکیشن ہے وہ صرف چار ہاسپٹلز ہیں جس میں آغا خان ہے الشفا ہے اور دو شاکت خانم پشاور اور لاہور اور اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں جو اگر آپ پرفارمنس نہیں دیتے نہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے وارننگز کے بعد نکال دیا جاتا ہے اور جو پرفارمنس دیتا ہے اس کو اس کا اس کو ملتا ہے بونسز ملتے ہیں تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ہماری اب پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی منسٹریز کو بھی ایک جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنی آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لے آئیں گے لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک سڈن شاک کی کیپیبلیٹی نہیں ابزورب کرنے کی اس میں ہمیں آہستہ یہ انسینٹیوائز ہی کر کے ہم اپنے اپنی منسٹریز اور اپنی بیروکریسی کے اندر پوزیٹیو چینجز لے کے آئیں گے تو یہ جو شہزاد ارباب نے یہ سسٹم نکالا اس کا اور اس کی بڑی کیفل ایویلویشن کر کے ابھی انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ کیا کرائٹیرین تھا جس کی وجہ سے اور میں مراد سعید کی کمیونکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کامیونیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی تو میں جو آگے چاہتا ہوں شہزاد آپ آپ منسٹریز کو ایک اور چیز کہیں گے جب آپ کہتے ہیں نا کوالیٹیٹیو پرفارمنس کہ پرفارمنس منسٹری کہتے ہیں کہ ہم یہ یہ کریں گے اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کریں گے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹریسٹ ہے اس کی طرف کونسی منسٹری اپنی پرفارمنس کرائٹیریا سے اس طرف کون لے کے جا سکتی ہے اور اس کا سب سے بڑا انٹریسٹ کے ہے ایکسپورٹ بڑھانے میں امپورٹ سبسٹیوشن میں یہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا اور جو ملک کے انٹریسٹ ہے اس میں کنیکشن نہیں آیا کہ کیا منسٹری کیسے پرفارمن کرے گی ان اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی امپورٹ سبسٹیوشن کیسے ہوگی پھر گورننس سسٹم کا مطلب عوام کی زندگی کیسے بہتر کرے گی غربت جو ہم ہمارا اصل چیلنج ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا وہ منسٹری کیا قدم اٹھا رہی ہے آؤٹ آف دو باکس کتنی ان کی سلوشنز ہے ایک تو ہے نا ساری ٹرڈیشنی بنی ہوئی ہیں کہ ہم یہ یہ کریں گے لیکن انسینٹیو سب سے زیادہ دے کہ آؤٹ آف دو باکس سلوشنز لے کے آئیں کہ کون اس یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی طرف کون کون سی آپ چیز کریں گے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی طرف جا سکے اور اور بونسز ہم انکریز کرتے رہیں گے ہم اب یہ جو سسٹم بنا ہوگے ایک دم سب کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں ہم اب جس طرح وہ شروع میں شوقتری نہیں ہیں بیٹھے ہوئے میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو نیکس ٹائم بتانے نہیں چاہیے جب تک کہ پتا نہ چلے یہاں آکے وہ سب کو پتا چلے گے کتنی اچھا وہ ساری وہ بیٹھا ہوئے کیونکہ میں جس میں نے ریلائز کیا کہ جن جن منسٹرز کے نام نہیں ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے گا تو اچھا اچھا یہ سپورٹسپن سپیرٹ ہے ویسے اوروں میں بھی زیادہ تر میں نوڈس ہاں اچھا جی فائنلی میں شہزاد آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کرائیٹیرین ہے اس کے اندر سپیسیفکلی آوٹ آف دو باکس تنکنگ کہ کونسی سلوشنز ہیں ہماری کہیں مثلا ہمیں آئی ایم ایف کے اندر جون کی لیمٹیشنز دی ہوں اس کے بیچ میں چلنا پڑتا ہے لیکن اس کے بیچ میں بڑی کیپیبلیٹی ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آج کل کا زمانہ ساری دنیا میں ایک کموڈیٹی سائیکل آیا ہوئے قیمتیں اوپر گئی ہوئے ہیں انفلیشن ہے تو ہم کیسے لوگوں کی زندگی حسان کر سکتے ہیں یہاں ہیومن جینئس ادھر آتا ہے کہ کون سوچتا ہے آوٹ آف دو باکس ایک تو ہے نا ٹرڈیشنل جا آوٹ آف دو باکس اس کے زیادہ ویٹیج تھے اور پھر کئی میں نے دیکھا کہ بیروکرات پہلے تو نیپ کی وجہ سے چانس ہی کوئی نہیں لیتے تھے کوئی بھی جدر بھی تھوڑا سا ان کو شک ہو کہ اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اس سے بہت بڑا نقصان ہماری گورنمنٹ کو ہوتا ہے تو اب تو ہم نے وہ بھی ہرڈل ختم کر دیا نیپ کا وہ جو لوب تھا وہ بھی ہم نے اب اس کے اوپر نیپ میں ریفارمز کر دیا تو اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کو بھی پینلائز کریں کہ اگر کوئی چیز صرف اس لیے کہ ایک منسٹری میں پھس گئی ہے کہ شاید اس میں کوئی رسک ہو اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو اس میں پینلٹیز لے کے آئیں تاکہ یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے صرف اس لیے کہ آگے آپ کچھ کاری نہیں رہے مووی نہیں کر رہے فائل تو تھوڑا سا اور اپنے جو کرائیٹیریاں ہیں ان کو اور ذرا آپ فائن ٹیون کریں تاکہ ہم جب اگلی اور یہ کوارٹلی ریویو ہوگا جب اگلی دفعہ ہم ریویو کرتے ہیں تو اور بھی ہمیں بہتر ایویویشن ہوگی اپنی ٹیم کی پرفارمنس کی شکریہ